السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں اور نوجوانوں جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں انتشار نہیں آتا ہمیں شابت نہیں آتی ہم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا اللہ تناسل کے اندر سخت ہی نہیں آتی ہمارا اللہ تناسل کے اندر گلہ پانے ہیں ان کے لئے آج میں ایک توفہ تلالے کر کے آیا ہوں جو لوگ عرصہ دراز سے سانڈے کا آئل سانپ کا تیل فلان کا تیل فلان کا تیل فلان اللہ تلا فلان تلا لگا لگا کر کہ ان کو فیدہ ہی نہیں ہوا آج محترم بھائیوں جو میں نے آپ کو چیز بتلانی ہے یہ لاکھوں روپے کا تیل ہے اور چاند پیسوں میں آپ کو بتلانا ہے انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں ایک دفعہ بنا کے اس کو استعمال کریں اور دیکھنا کہ آپ کے انشاءاللہ اللہ تناسل کے اندر یہ سختی لائے گا قوت لائے گا اور طاقت لائے گا انشاءاللہ اتنی سختی لائے گا کہ آپ یاد کریں گے کہ ہمارا اللہ تناسل کے اندر پہلے والا تو ہے ہی نہیں ہے یہ اتنا طلاق قوی اور طاقت وارے اور انشاءاللہ اس کے اندر پھلاو بھی لائے گا گروت بھی لائے گا آپ کے اللہ تناسل کے اندر بہت یہ مجرب طلاق ہے آپ زندگی پر ہمیں یاد کریں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے طلاق بتلانے سے پہلے بنانے کا طریقہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارا چینل علی احمد ٹی وی ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں کمنٹس کریں لائک کریں اور ساتھ شیئر بھی کریں اور ایک گزارش میری اور ہے کہ یہ جو میرا ایک اور چینل ہے اس کا نام ابو سفیان ٹی وی ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے جو بھی یہ ویڈیو میرا بھائی دیکھ رہا اس کا بھی ایک دفعہ لازمان وزٹ کریں آئیے میں آپ کو وہ طلاعہ بتلا ہوں کہ وہ طلاعہ کون سا ہے اور کس طرح آپ نے بتلا لینا ہے آپ نے پنساری کے پاس جانا ہے جو پنسار والے ہوتے ہیں ان کے پاس جانا ہے وہاں سے آپ نے لونگ لینے ہیں ایک دولہ جافل آپ نے لینا ہے ایک دولہ لونگ ایک دولہ جافل ایک دولہ جلوتری ہے یہ ایک دولہ لے لے دارچینی ہے یہ ایک دولہ لے لے روگن مال کنگنی یہ آپ نے لینے ہیں دس دولہ باقی چار چیزیں ایک دولہ اور روگن مال کنگنی تستولہ لیڈی ان ساری چیزوں کو لاکر کے ان کو تھوڑا سا آپ نے پیسنا ہے زیادہ بریق سفوک نہیں بڑھانا ایسے نہ تھوڑے سے ان کو ٹکڑے ہو جائیں یہ جو روگن ہے مال کنگنی ہے اس کو کسی پتل کی کڑائی ہو یا پھر روحے کی بھی ہو تو ٹھیک ہے اس کے اندر یہ روگن ڈال دے ڈال کر کے یہ چاروں چیزوں اس کے اندر ڈال دیں ڈال کر کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں اس کو پکائیں جب یہ چیزیں اس کے اندر جل جائیں سیاہ ہو جائیں اسی وقت اس آئل کو نیچے اتاریں اس کو تھنڈا کریں تھنڈا کرنے کے بعد کسی کپڑے کے ساتھ اس آئل کو اچھی طرح چھان کے کچھ کسیشی کے اندر محفوظ کر دیں اب رات سونے سے پہلے آپ نے روزانہ اپنے آلہ تناسل کے اوپر مساج کرنا ہے اس کو اچھی طرح مساج کرنا ہے ڈگانا ہے یہ آئل کے پانچھیں کترے آپ نے اللہ تناسل کے اندر جذب کرنے انشاءاللہ یہ آپ اپنا یہ جو اطلاع بناو گے یہ استعمال کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے اللہ تناسل کے اندر سکتے قوت اور انتشار حد سے زیادہ آئے گا انشاءاللہ انڈروے آپ کو پہننا پڑے گا میں آپ کو یہ گرنٹی دے تو بہت اس کے انتمام آپ کے اللہ تناسل کی کمزوریوں پر یہ اطلاع دور کرنے والا ہے اور یہ آپ کے لئے یہ توفہ ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے